کیونکہ آج انشاءاللہ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں نماز کے فضائل اور احکام پر بات ہوگئے اور آپ کی انشاءاللہ کالز بھی شامل کریں گے بات یہ ناظرین کہ بندے اور اللہ کے درمیان کنیکٹیوٹی کا سب سے بہترین، آلہ ترین اور جو خوبصورت ترین ذریعہ ہے وہ نماز ہے بلا تمثیل ارس کر رہا ہوں کہ دنیا کے کسی بڑے آدمی سے بات کرنے یا ملاقات کرنے کے لیے آپ جانتے ہیں ناظرین کہ انسان کو سوجتن کرنے پڑتے ہیں اپنے کانٹیکس کا استعمال کرنا پڑتا ہے، وقت مانگنا پڑتا ہے، انتظار کرنا پڑتا ہے پھر کہیں جا کر پی آروں کے ذریعے سے گزر کر دیئے گئے وقت میں اس بڑے آدمی سے ملاقات ممکن ہوتی ہے اور کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ ملاقات کے لیے بہت کچھ کرنے کے بعد بھی ملاقات نہیں ہو پاتی یا ایک دفعہ اگر ملاقات ہو جائے تو پھر دوبارہ ملاقات ہو نہ ہو یہ بھی ضروری نہیں ہوتا لیکن قربان جائیے اللہ رب العزت پر کے کائنات کے پالن ہار کا معاملہ بڑا ہی عزین ناظرین وہ چاہتا ہے کہ بندہ اس سے بار بار ملاقات کرے، بار 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 بات چیت کرے اللہ اکبر کر کر، یعنی اللہ اکبر کہے کہ ہینڈز اپ کرے اور اپنے ہاتھ باندھ کر اپنے آپ کو مکمل طور پر سبنچ کرے اور سجدہ کر کے اپنے غرور اور تکبر کو مکمل طور پر اس کی بارگاہ میں سرنڈر کر دے نماز مسلمانوں کے لیے ناظرین انمول ترین دولت ہے نماز کے دوران عبد اور معبود کے درمیان حائل پردے ہٹا دیے جاتے ہیں نماز کا درجہ اسلام میں، دین اسلام میں ایسا ہے ناظرین جیسا کہ سر کا درجہ انسان کے بدن میں ہوا کرتا ہے اور کیا کمال بات ہے ناظرین، ذرا توجہ سے سنیے گا حضرت حسن بسیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نمازی کے لیے تین خصوصی عزتیں ہیں پہلی بات جب نمازی بارگاہ الہی میں نماز کے لیے خلا ہوتا ہے تو اس کے سر سے آشمان تک رحمت الہی گھٹا جو ہے مکمل طور پر بن کے چھا جاتی ہے دوسرا نمازی پر انوار و تجلیات کی بارش شروع ہو جاتی ہے اور تیسرا یہ کہ فرشتے نمازی کو چاروں اطراف سے اپنے گھیرے میں لے لیتے ہیں اور ایک فرشتہ ندا لگاتا ہے کہ آئے نمازی اگر تُو دیکھ لے کہ تیرے سامنے کون ہے اگر تُو دیکھ لے کہ تیرے سامنے کون ہے اور تُو کس سے مخاطب ہے تو خدا کی قسم تُو قیامت تک سلام نہ پھیرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کو اللہ تعالیٰ کا سب سے زیادہ قرب سجدے کی حالت میں حاصل ہوتا ہے ساری ایمانی زندگی کی زمین ناظرین سازگار ہوتی ہی نماز سے ہے انسانی طبیعت اور مزاج اسلام پر عمل کرنے کے لیے تیار ہوتا ہی نماز سے ہے کیونکہ اس لیے ناظرین دیکھیں یہ امارت ہے نا جائیں اس وقت ہم شو کر رہے ہیں اس کے بھی کچھ پلرز ہیں اور ستون ہیں دین کا جو پلر ہے ناظرین دین کا جو ستون ہے وہ بنیادی طور پر نماز ہے یعنی نماز دین کا ستون ہے نماز مومن کی مہراج ہے نماز بے حیائی سے اور بری باتوں سے روکتی ہے نماز سرکار علیہ السلام کی آنکھوں کی چھنڈا کے ناظرین نماز قبر کا نور ہے نماز آخرت میں نجات کا ذریعہ ہے نماز جنت کی کنجی ہے دیکھیں ہر دور کی ایک کنجی ہوتی ہے کیوں ہوتی ہے جنت کا جو دور ہے ناظرین وہ کھلتا ہی دراصل نماز کی چابی سے ہے نماز عبد اور مابود کے درمیان خوبصورت اور حسین ترین تعلق ہے نماز قرب الہی کا بہترین ذریعہ ہے نماز اللہ تعالیٰ کی رضا کا باعث ہے نماز جنت کا راستہ ہے نماز پریشانیوں اور بیماریوں سے نجات کا ذریعہ ہے نماز بے حیائی سے روکتی ہے نماز برے کاموں سے روکتی ہے نماز مومن اور کافر کے درمیان ایک فرق ہے نماز ولایت کا ذریعہ ہے نمازی کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی نمازی ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوگا نماز دلوں کے زنگ کو دور کرتی ہے نماز بندے کو اللہ تعالیٰ کی ذکر میں مشغول کرتی ہے نماز محتاجی سے بچاتی ہے نماز روحانیت کو پانے کا بہترین طریقہ ہے نماز سے سکون اور قرار نصیب ہوتا ہے نماز قبر و حشر کا نور ہے ناظرین نماز قبر و حشر کا نور ہے نماز مومنوں کے دل کا سرور ہے نماز پول سرات پر ایک چراغ ہے نمازی کو روز محشر سروری نصیب ہوگی اور سب سے بڑا انام سب سے بڑا انام جسے آپ کہیے کہ انام کا جو ایک ایک پیک ہوتی ہے کلائمکس ہوتی ہے ناظرین وہ کیا ہے کہ نمازی کو وہ انام بلے گا کہ اسے جنت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ اللہ کو کونسا عمل سب سے زیادہ محبوب ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا بھول جائیے صاحب کہ میری جابز ہیں میرا کاروبار ہے میری کمیٹمنٹ ہے وقت پر نماز کو ادا کرنا اور آخری بات ارس کرنا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روز قیامت وہ لوگ جن کا دل نماز میں اٹھکا رہتا ہے نماز میں اٹھکا رہتا ہے کہ ہائے میری نماز کہیں نہ نکل جائے وقت ضائع نہ ہو جائے وقت پر ادا کرنوں یہاں اللہ اکبر کی صدا بلند ہو یہاں میں اللہ کے بارگاہ میں جھک جاؤں تو جن کا دل نماز میں اٹھکا رہتا ہے اللہ کے عرش کے سائے میں وہ ہوں گے عرش کے سائے میں ناظرین اگر ہمیں پتہ چل جائے نماز کیا ہے تو پھر کبھی انشاءاللہ ہم نماز میں ہوتا ہی نہ کریں